اب مجھے یہ بتائیے فال اوپ کویسچن میرے ذہن میں جو آتا ہے جس وقت کسی غیر مسلم حکومت میں غیر مسلم مملکت میں مسلمانوں پہ اگر ظلم اتنے بڑھ جاتے ہیں تو کیا ان پہ ہجرت واجب ہو جاتی ہے اور دوسرا اگر وہ ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں جاتے ہیں تو کیا وہ اسلامی ملک ان کو اسلامی نکتہ نظر کیا ہے ان کو ایکسیپ کرنے پہ اور ان کو ویلکم کرنے پہ مطلب مجبور ہے یا کوئی ان کی لیمٹیشنز ان کی بھی ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت آپ نے گہرہ سوال کیا اور اس کا بڑا باریک جواب ہے یہ کہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کے اپنے گھر پر کوئی دھاوہ بول دیتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور آپ کو عذیت تقرید دیتا ہے تو اب آپ پر ہجرت واجب نہیں ہے اس لئے کہ اب آپ کو تو اس سے لڑنا ہے آپ نے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا اپنا گھر ہے اب اپنا گھر چھڑانے کو اس کو کیا کہے تو آپ اپنی مدد کے لیے جو بھی دروازے کھٹکٹا سکتے ہیں جتنی بھی فریاد کر سکتے ہیں آواز لگا سکتے ہیں وہ آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ تو بہت بہت ظلم ہے ہندوستان مسلمان ہوا رہنے والے تو یہ سمجھتے ہیں ہندوستان میرا وطن ہے میرا اپنا گھر تھا کیونکہ آخری فرما رواہ جب انگریز قابض ہوا تو آخری فرما رواہ تو مسلمان تھا تو انگریز نے اپنی رہشہ دوانیوں کے ساتھ ہندوستان کو کیپچر کر لیا قبضہ کر لیا اور ہندو کو اپنے ساتھ ملا لیا ایک الگ قوت بن گئی اور نتیہ مسلمانوں کو انہوں نے مٹانے کوشش کی اس کا مذہبی تشخص مٹانے کوشش کی کیونکہ انگریز کو یہ تھا کہ ہم نے چونکہ ان سے وطن و ملک لیا ہے تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ دوبارہ سے ابر کے نہ آ جائیں لہذا آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے تشخص کو وہاں مٹانے کی کیسے کوشش کی گئی یہاں تک مزید منافرت ہیں فرقہ ورانہ آگے لگائیں گئی تو یہ سب کچھ کیا گیا تو وہاں کا جو مسلمان ہیں اور کانگریز کا بھی کے ساتھ جو علماء جمعیت علماء ہندوی جو شامل ہوئی تھی اس کی اصل بنیاد یہ بھی تھی کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا وطن ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے ہم کسی کے ریشہ دوانی اور ظلم کی سے اپنا وطن کیوں چھوڑیں کیونکہ آخری فرما بارہ ہمارا تھا لہذا ملک ہمارا ہے لہذا ان کے ظلم کو رکنا چاہیے ہم یہاں سے ہجر کیوں کریں اس وجہ سے وہ اس پر ڈٹے ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہجر کر جائیں تو بات ہوئی ہے کہ یہی تو چاہتا ہے ہندو مت ہندویزم تو یہ چاہتا ہے ہجر کر جائیں برما والے کہتے ہیں برما خالی کر دو بگلا دیش چاہو جائے سعودیہ جاؤ اور وہ بھی کہتے ہیں چلو خالی کرو تو میں ہجر کا فتوہ نہیں دوں گا میں یہ کہوں گا کہ وہاں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور مقابلے کے لیے آج سیولیز دنیا کے اندر آئین کا دروازہ ہے قانون کا دروازہ ہے یا عدل و انصاف کی دنیا ہے اور یہ جو میں نے بتایا ہے جیسے عالمی جو عدالت ان کے دروازہ کرکٹا ہے اور اقوام متعدہ بنا کس لیے اس لیے بنا وہاں پر آ کے یہ مظلوم اپنی درخواست دیں تو یہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیں وہاں کے مظلوم مسلمان انشاءاللہ یہ لوگ مدد کے لیے پہنچیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظلم سے باز آئیں گے ان کو ظلم سے باز رکھنا ضروری ہے ہجرہ تو ان کا دشمن کا مطمئن نظر ہے پھر ہم ان کا مقصد پورا کر دیں گے ہم کیوں ہندوستان خالی کریں بلکل بھجایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لوجک آپ نے جواب دی ہے اس کا ویسے وہ جس آخری حکمران کا آپ نے دو تین دفعہ ذکر کیا ہے وہ جس وقت انگریز کہتے ہیں ان کے محل میں آئے کلے میں آئے تو ان کے کسی خادم اللہ نے کہا کہ ظلم سبحانی فوج آگئی گوروں کی تو آپ بھاگ لیجئے جب فوج پکڑ کے لے گی تو جرنیل ان سے پوچھا کہ آپ کو تو ہم نے بھاگنے کا موقع دیا تو بھاگی کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی تھا نہیں جو ہمیں جوتا پہنا تھا تو جس ملک کے حکمران ایسے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ حکمران کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نہیں یہ تو مسلمانوں کو تو اللہ نے دنیا میں جنت کا مزہ تو دینا دینا اس لئے کیونکہ وہ آخرت میں ایسی جوتے پہنائے جائیں گے تھوڑی سی رہل سر یہاں مسلمان ضرور کرتا ہے کہ وہاں کیسے رہیں گے اس لئے یہ بھی مسلمان کی شان ہے بلکل تینکیو باری مچ